یارے ناظرین میرے یوٹیوب چینل پر ویلکم بیک آج ہم اس دستاویزی فلم میں دلچسپ ویڈیو دیکھیں گے ان تین سیو سٹرابیری فارننگ کے بارے میں ڈوانا نیشنل پارک کے نازک محولیاتی نظام کو خطرہ ہے ڈوانا نیشنل پارک جو جنوبی سپین میں واقعی یورپ کے سب سے بڑے گیلے علاقوں میں سے ایک ہے کشتکاری کے شدید طریقوں خاص طور پر سٹرابیری کی کشت کی وجہ سے پانی کے شدید بہران کا سامنا ہے یہ پارک جو کبھی فل منگو اور ہجرت کرنے والے پرندوں سے بھرا ہوا تھا اب خوشک سالی اور پانی کی قلت موسمیاتی تبدیلیوں پڑوسی سٹرابیری فارموں کی طرف سے ضرورت سے زیادہ پانی نکالنے اور غیر قانونی کموں سے دو چار ہیں انڈلس کی حکومت کی طرف سے کسانوں کے لیے آب باشی کے حقوق کو وسط دینے کی تجویز سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے سیو ایک تحفظ فراہم کرنے والی تنظیم ویٹ لینڈ کے تحفظ کی لڑائی میں سب سے آگے رہی ہے گروپ کے ایک نمائندے جوان رومیرو نے دوانا کی ایک متحرک گیلی زمین سے خوشک سہرہ نمازمین کی تظیم میں تبدیلی کو نمائع کیا وہ پانی کے زائے ہونے کی وجہ خوشک سالی کے کئی سالوں اور ایک ویفر کی کمی کو قرار دیتا ہے جس نے پہلے پارک کے جھیلوں کو برقرار رکھا تھا پانی کے بغیر دوانا کا نازک ماہولیاتی نظام خطرے میں ہے سوبہ ہی لیوہ جہاں دوانا واقع ہے سپین کی نوے فیصد سٹرابری کی پیداوار کا ذمہ دار ہے ریڈ گولڈ اکے نام سے مشہور یہ سنت ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے تاہم دوانا کو بچانے کی جن نے ماہرین ماہولیات، سیاستدانوں اور کسانوں کے درمیان تقسیم پیدا کر دی ہے زمینی پانی کے اخراج کو وسط دینے کی تجویز کو یورپی یونین، اقوام متحدہ اور بڑے یورپی گروسری چینز کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے ورڈ وائلڈ لائف فنڈ کے مطابق زمینی پانی کے اخراج کو روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پر منحصر مسلسل ذریع طریقوں سے کشتکاری کی سنت ختم ہو جائی جوانجو کارمونہ نے ڈوانا میں زراعت کے موجودہ مادل پر نظر سانی کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو زیر زمین پانی کے وسائل کو کم کرنے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے محض کسی اور جگہ سے پانی حاصل کرنا پائیدار حل نہیں ہے قدامت پسند پاپولر پارٹی اور انتہائی دائیں بازو کی پارٹی واکس کی قیادت میں انڈلس کی حکومت ڈوانا میں پانی کے کسی بھی مسئلے کے وجود سے انکار کرتی رافیل سیگوویا واکس کے صدر خدشات کو منڈھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہیں اور اسرار کرتے ہیں کہ مجووزہ بنیادی دھانچے کے کامپار کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے تاہم بین الاقوامی سپر مارکٹ چینز نے اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے اور انڈلس کی حکومت کو احتجاجی خطوط لکھے ہیں کسانوں کو خوف ہے کہ پانی کے بہران کے پائیدار حل کے بغیر وہ اپنی مصنوعات کی مارکٹنگ کے لیے جدوجہد کریں گے نیشنل پارک کی تقدیر توازن میں لٹکی ہوئی ہے کیونکہ ماہرین ماہولیات کسان اور سیاستدان اس انمول ماہولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے آپس میں لڑ رہی ہے پانی کے بہران کا منصفانہ اور پائیدار حل تلاش کرنے کی اجلت نے بین الاقوامی توجہ حاصل کی ہے جس سے حکام پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ ناقابل تلافی نقصان سے پہلے کا روائی کریں